امام عشق و محبت مجدد عاظم الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علی پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری جمعہ کے دن دو بج کر اٹس منٹ پر بریلوی شریف میں عالی حضرت قبلہ دنیائی فانی سے روانہ ہو رہے ہیں ادھر بہت بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ ٹھیک پچیس سفر تیرہ سو چالیس ہجری کو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم تازداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشیف فرما ہے حضرات صحابہ اکرام اور رضی اللہ تعالی عنہم حاضر دربار ہیں لیکن مجلس پر سکوت تاری ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے وہ شامی بزرگ بارگاہی رسالت میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ حضور پر قربان کس کا انتظار ہے سید عالم تازداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے انہوں نے عرض کی احمد رضا کون ہے حضور نے فرمایا ہندوستان میں بریری شریف کے باشندے ہیں بیداری کے بعد انہوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ عالی حضرت عظیم البرکت مجدد عاظم اشاہ حمد رضا خان فاضلے بریلی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور اب تک حیات ہیں پھر تو وہ شوق ملاقات میں ہندوستان کی طرف چل پڑے جب بریلی پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس آشق رسول کی ملاقات کو تشریف لائے ہیں وہ پچیس سفر تیرہ سو چالیس ہزری کو اس دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں